جی تو بات کر رہتے ہیں ہم ایفلیٹ مارکٹنگ کی ایفلیٹ مارکٹنگ کس طریقے سے کریں گے نہیں کریں گے اس کے وفصائٹ اگر آپ کو بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے ایفلیٹ مارکٹنگ بہت سارے کر سکتے ہیں بہت سارے ہیں آپ لوگوں نے بتایا تھا انٹرنیشنل بتایا تھا اور نیشنل بھی بتایا تھا تو کلک بینک یہ انٹرنیشنل ایفیلیٹ مارکٹنگ ہے اس طرح سے یہ بھی زو یہ بھی انٹرنیشنل ایفیلیٹ مارکٹنگ ہے یہ بہت ہائی لیول کی ہے اور اگر آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ کے ابھی بات کر لیں تو یہاں پہ جو بیٹر طریقہ ہے وہ انڈیا میں ہے وہ ایمازون کا ہے انڈیا میں ایمازون ایمازون بہت اچھا بیٹر اپشن ہے تو اب یہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ ہے اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں پیریڈ میں آپ کو کانم ہے یہاں پہ تو شاید ابھی لانچ چالے نہیں ہوا پھر بھی دیکھتے ٹرائے کرتے ہیں کس طرح سے ہوگا نہیں ہوگا تو یہاں پہ کس طرح سے اگر ہم کوئی پروڈکٹ سیل کرنا ہو ایمازون کا فلیپ کارڈ کا تو یہ میں نے آپ کو اس میں سے پہلے کر کے دکھایا تھا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہاں پہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کرنا اپنے اپنے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں آرام سے اس کا بنا کہ آپ اپنے ایوروڈائزمنٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن جو میتھڈ ہے اگر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کا میتھڈ ہو اور میں جو کار دکھاؤں اس کا میتھڈ کچھ آلگ ہو سکتا ہے تو میتھڈ اس کے بہت سارے ہیں آٹو بھی آٹو کو ایفیلیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اور ساتھ ساتھ آپ اپنا خود کے جو ڈبلو زون گناتا ہے اس پلیگن کے تھوڑ کوئی بھی پروڈکٹ کوئی بھی چیزیں آپ اپنے سائٹ میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سارے چیزیں آپ کے امپلیمنٹ ہو جائے گی جیسے اب یہ شرٹس وغیرہ کچھ بھی ہے اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے سرٹس کلک کریں گے آٹومیٹکلی آپ کا جو ویب سائٹ پہ یہ سارے چیزیں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ڈبلو زون یہ پلیگن انسٹال کرنا پڑتا ہے اپنے سائٹ پہ اور سائٹ پہ انسٹال کرنے کے بعد اس کا کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو ڈبلو زون سے بہت سارے سائٹس کی ہوئی ہیں آلریڈی تو میں آپ کو وہ صرف دکھا دیتا ہوں جو اس میں کون کون سے سائٹس ہیں جو کی ہوئی ہیں ڈبلو زون سے یا ڈبلو زون سے آپ کس طرح سے کریں گے تو زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے بالکل سمپل ہے اور اس میں بس پلیگن ایڈ کرنا رہتا ہے اور اس پلیگن کو ایڈ کر کے اپنا یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی ویب سائٹ ویڈن جو ہے ہاف اینڈ آور کے اندر اندر بہت اچھے لیبل کی ویب سائٹ آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ویب سائٹ بنانے سے پہلے کچھ چیزوں کی جاننا ضروری ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی ویب سائٹ بنائیں کسی ایک نیچ پہ بنائیں نیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک پہ بنائیں سپوز اگر آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ بنانا چاہتے ہیں فیشن پہ یعنی آپ کلوٹس وغیرہ کی چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ کا جو بلوگ ہو وہ صرف اور سکھ کلوٹس سے ہی ہو اس میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جمع نہ ہو جائے کیونکہ جس میں جو جلچسپی آپ کی ہے اس پہ تو اسی طرح سے رکھیں تو بیٹر ہیں ہاں آپ ایک ساتھ بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں کہ ہر طرح کے کنٹینٹس ہر طرح کے پروڈکٹس اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے ایفیلیٹ ویب سائٹ پہ تو رکھ سکتے ہیں اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک نیچ پہ کام کرتے ہیں تو بہت بیٹر ہے اور اچھا ہے تو خیر ہم آگے کی طرح پڑھتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ اپرویل لیں گے تو اپرویل لینے کے لئے بہت آسان ہے یہاں پہ جوائن ناو پہ آپ کلک کریں گے جوائن ناو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا فارم سمیٹ کرنا رہے گا جو کہ اپنا فارم ہے اور جس طرح سے آپ کو سمیٹ کرنا رہے گا یہاں پہ جیسے سب اس کے میں یہاں پہ ابھی اسی نام سے ابھی کر دے رہا ہوں تو میرے کیس میں میں یہاں پہ پہلے سے اس میں لاغ ان کر رہا تھا تو اس لئے یہ سائن ان کر رہا تھا تو آپ کے کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کو پہلے یہاں پہ سائن اپ کرنا پڑے گا سائن اپ کرنے کے بعد پھر آپ کو جا کے لاغ ان کرنا پڑے گا تو بیٹر رہی ہے رہے گا کہ کوئی فریش اکاؤنٹ لے لیتا ہوں تو اس میں آپ کو سمجھانے بھی آسان ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ ایزی لی آپ اس میں کر سکتے ہیں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے پھلے میں ایک دوسرا اکاؤنٹ پر کر لیتا ہوں ایک فریش اکاؤنٹ کر لیتا ہوں تاکہ بیٹر رہے گا یہاں پہ کائی ہے ابھی سائن ان مانگ رہا ہوں میں اس میں کر لیا یہاں پہ دیکھتا ہوں یہ میرا ویریفائی کوڈ اس کے بعد اس کو انٹر کیونکہ یہ پروسس آگیا ہے اب اس میں ایک جو اس کو سیٹ کریں تو یہاں پہ اپنا پیئی نام ڈالی ہے پیئی نام آپ وہی ڈالیے گا جو آپ کا ایکزکٹ نام ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ میں ہے کیونکہ وہی نام آپ یہاں پہ ڈالیں زیادہ بیٹر ہے یہاں پہ اپنا نام ڈالیں تو نام ڈالیں وہ نام ڈالیں جو آپ کا خود کا اپنا پرسنل نام ڈال ہے پرسنل نام ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کو کہوں اس کے ایسے اس کے ایسے پرسٹو ہے اس کے اس کے ایسے پرسٹو ہے اب یہاں پہ نو کر دیجئے جہاں پہ ایس کے ٹیکس پرسن نہیں ہیں اور یہاں پہ سم ایسے ایسے پرسٹو ہے اچھا یہاں پہ پین کوڈ مانگ رہا ہے اسٹیٹ ٹھیک ہے یہ آگیا ہے اب ان میں سے یہاں پہ ایک اووریجنل ایڈریس آپ سیلیٹ کرنے کے لئے کر رہا ہے جو اووریجنل ایڈریس کون سا ہے تو یہی میرا اووریجنل ایڈریس ہے اس کے بعد یہاں پہ جو دوسری چیزہ آ رہی ہیں یہ بلوگ کی آ رہی ہیں جو آپ کے پاس کون سی بلوگ ہے یا سائٹ ہے یا کچھ بھی جو آپ کے پاس ہے اس پہ وہ آپ کو منشن کرنا یہاں پہ تو جیسے اگر مجھے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنی ہے تو میں یہاں پہ بلوگنگ بھی دیکھ سکتا ہوں یا پھر اپنا سائٹ بھی دینا چاہوں دے سکتا ہوں تو یہاں پہ میں ابھی فی الحال جو ہے دی لرن ٹوڈے کے نام سے ایک ویب سائٹ میں نے اوپن کی ہے اس پہ مجھے ایفیلیٹ بنانا ہے اس کے لئے آپ ایک پارٹیکلر ویب سائٹ بنانا چاہیں ویب سائٹ بنا سکتے ہیں یا اپنا بلوگ ہے بلوگ مینشن کرنا چاہیں بلوگ مینشن کر سکتے ہیں یا پھر اپنا جو پلائی سٹور کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ اسے مینشن کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرے کیس میں یہاں پہ یہ آگیا ہے بلوگ تو یہاں پہ میں ایک پارٹیکلر اس کے لئے ویب سائٹ ہی بنا دیتا ہوں ایمازون کے نام سے ایفیلیٹ کے نام سے میں نے اس نام سے ابھی اس کو ایڈ کر دیا ہے یہ آگیا اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا ویٹیز یور پرفیٹ ایسیشن سٹور ایسیشن سٹور کا نام سے بہتر رہے گا تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ڈالان ٹھوڑے آپ کی ویب سائٹ کس چیز سے ہیں کون سے کس کٹیگری کے ہیں کس ٹائپ کی ویب سائٹ ہیں تو وہ اس میں تھوڑا بہت آپ کو اس میں لکھنا رہے گا تو میرے اپنی ویب سائٹ ہیں اس کے اپنا پروفائل اس پر لکھ دیتا ہوں اور یہ سوڑا ہے کہ آپ کو میں منسا لکھ دیتا ہے اس میں ہوں اس میں لکھ دیا کہ ایڈوکیشن نیوز ایڈوڑی چیز میں نے یہ بتائی ہے تو میں یہاں پر ، بکس پہ ہے اس کے علاوہ بھی ہے کمپیٹر میوزک پہ بھی ہے کہ وہ اس پہ جہاں کورسز وغیرہ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پچھ رہا ہے کہ وہ ٹائپ یہ اور بزنس اور موبائل بزنس آپ کس ٹائپ کی ہیں بلاغنگ کی ہیں یا پھر شاپنگ ویب سائٹ ہے یا پھر آپ کے کوئی کنٹنٹ ہے نیچ کوئی کنٹنٹ کا کنٹنٹ نیچ کا ہے کوپن والے ڈیل ہے تو جس طرح کے بھی ہیں آپ وہ آپ چوز کیجئے گا تو میرے کیس میں یہاں پہ میں شاپنگ انجن کے نام سے کہاں کمپیرسن شاپنگ انجن یہ تو میرے پوری ویب سائٹ ہے تو اس کو میں ویب سائٹ پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ دوسرا بھی آپ کو چوز کرنا ہے تو یہ کنٹنٹ اور نیچ ویب سائٹ ٹھیک ہے اب اس کے بعد پوچھ رہا ہے ٹرافک اور مانیٹائزیشن آپ کے ویب سائٹ میں کس طرح سے ٹرافک آتے ہیں پیڈ بھی ہے ایمیل مارکیٹنگ بھی ہے آف لائن بھی ہے اس کے علاوہ ڈسپلی ایرڈائزنگ ہے شوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے جو آپ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں وہ چیز آپ یہاں پہ مینشن کر ٹک کر دیتے ہیں اس کے بعد How do you use your website and app to generate income آپ اپنی ویب سائٹ سے کیسے کیجنریٹ کرتے ہیں تو وہ چیز آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں لیکن یہ انہوں نے مرضی اے ایک topم ملقش کی ہے ا ترمیل ایک 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 ٹپرپرم پیضی جاتا ترفیش میں کے سرکے انپلہی ایک 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 پر ہر ایک ایک بھانا اور ایک ایک تھی اور ایک 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 بھانڈ پر کاری ایک 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 اکیسی کریں بیلڈ علیک hvad ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں بلوگ اور وڈپریس ٹائپ میرا وڈپریس ٹائپ ہی رہے گا لینک بیٹر رہے گا یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ ہاں میں نے ٹوٹل یونک وزیٹر تو یہاں پہ میں دے دیتا ہوں کہ پانچ سو سے پانچ ہزار تک مہینے میں ہوتا ہے آراؤنڈ بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگا ابھی تو یہ ہوگا ٹھیک ہے آپ وہی چوز چوز کریں جو آپ کے پرفیکٹ چیزیں ہیں اگر آپ اسٹارٹ کریں نئے نئے تو اس میں نئے نئے میں پہلے والا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ پرائمری ریزن فور جواننگ ایمازون ایفیلیٹ پرگرام میں جواننے ہونے کا کیا ریزن ہے آپ اپنے سائٹ کو منیٹائز کرنے کے لئے جوانن ہو رہے ہیں یا پھر ادھر کوئی پرابلم ہے ادھر کوئی چیز ہیں تو آپ ادھر کے لئے ڈال سکتے ہیں یا یوزفل کنٹنٹ فور مائی سائٹ جیسے بھی کر سکتے ہیں تو جو بھی چیز آپ کو ہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا ایمازون ایفیلیٹ کے بارے بھی تو یہاں پہ گوگل سائٹس پہ ترور جان سکتے ہیں یا پھر ورڈ آف ماوت مطلب کسی نے بتایا آپ کو تو وہ چیز آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے ایف سی وائ ای ای ایٹ ڈبلو سکس یہ آپ کو یہ کیپچا کوڈ ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹائرمن کنڈیشن پہ کلک کرنا ہے اس کا فینش پہ کلک کر دینا ہے تو یہ بڑے سیمپل سا پروسس تھا اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اب لاسٹ آپشن آگیا جو آپ کا پیمنٹ گیٹوے سٹ اپ کرنے کا آپ جو پیمنٹ جس پہ لینا چاہتے ہیں اپنا پیمنٹ اس پہ سٹ اپ کرنے کا گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ پیمنٹ گیٹوے آپ اپنا دے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ ہمارا ایفیلیٹ آکاؤنٹ جانڈیٹ ہو گیا یہ یونک آئی ڈی ہے یہ یونک آئی ڈی آپ کو ہر پروڈکٹس میں مل جائے گا یہاں پہ ابھی مجھے نہیں کرنا ہے تو اس لئے میں پیمنٹ انفرمیشن میں لیٹر کر دیتا اس میں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ ابھی کرنا چاہیں گے تو یہاں پہ ناو پہ کلک کریں گے اور اپنا پیمنٹ کا جو بھی بینک آکاؤنٹ کا آئی ڈی کو اس طرح سے اس میں بینک آکاؤنٹ کا نمبر اور جو بھی ہیں وہ سارے چیزیں دیں گے اور دینے کے بعد یہاں پہ آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ کا جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایفیلیٹ مارکٹ اس طرح سے شروع ہو گیا اور یہاں پروڈکس آپ اس میں سے کوئی بھی پروڈکس آپ چاہیں گے تو آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا کے آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے ابھی میرے کیس میں میرا کیا نام بک کا تھا تو میں کوئی بھی ایک پروڈکس میں بک کا سرچ کر لیتا ہوں یہ بک کا سب آ گیا ہے اب یہاں پہ مجھے صرف اس کا لنک چاہیے تو جیسے یہ لنک ہے میں کلک کروں گا اس بک کا لنک مجھے مل جائے گا اچھا اس کا کلر بنانا ہو کیا کرنا تو یہ اس کے لئے ہے جو اگر آپ بلوگنگ کرنا چاہتے ہیں بلوگنگ میں یہ کنٹینٹ ڈالنا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہے آپ کو یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو لنک ہے جو آئی ڈی ہمارے ہیں ایفیلیٹ آکاؤنٹ کی آئی ڈی ہیں وہ چیز آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا جیسے یہاں پہ دیکھئے یہ ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ایک ساتھ کاپی کرنا پڑ رہا ہے اچھا اس کا لنک اگر آپ کو لینا ہو تو آپ لنک لے سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکس ان ایمیجز یہ اس ٹائپ سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس ٹائپ سے لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہاں ہے یہ آٹومیٹلی جنریٹ ہو جاتا ہے یہ ہے یا اس جگہ پہ ہے تو اس جگہ پہ یہ ہے تو اس طرح کے چیزیں جنریٹ ہو جاتی ہے بٹ آج ہم بات کریں گے یا جانیں گے کہ ہمیں ایفیلیٹ مارکٹنگ کی پوپر ایک ورگ سارڈ بنانی ہو تو آپ کس طرح سے بنائیں گے اس ٹائپ سے آپ اپنا کنٹنٹ ڈال سکتے ہیں اپنے بلاغ میں اپنا کنمے ویب سائٹ میں کہیں بھی آپ اس کو ڈالنا چاہیے ویجٹس پہ ڈالنا چاہیے ڈال سکتے ہیں کوئی پروگرم نہیں ہے جیسے ایک سیمپل میں کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہی چیز ہے جس کو میں کاپی کر لیتا ہوں اور اس کو میں اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دیتا ہوں ویب سائٹ پہ ڈالنے کے لیے آپ کو یہاں پہ لاغ ان کرنا پڑے گا تو یہ آپ ویب سائٹ میں ڈال سکتے ہیں میں ایک سیمپل کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو انْ دا لان ٹوړے ہاتھ مع timeline اگر آپ کا ویف سیڈ ابھی اپن ہو گیا ہے آپ اس کو چاہیں بجیٹس میں لگانا چاہے لگا سکتے ہیں بوسٹ میں لگانا چاہے لگا سکتے ہیں تو پوسٹ میں جیسے پوسٹ آپ کو کوئی یخفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس پوسٹ کے بیچ میں اس کو ڈال سکتے ہیں جیسا یہ کوئی پوسٹ ڈالا ہوا ہے اس پوسٹ کے بیچ میں ڈالنا چاہے آپ ڈال سکتے ہیں اس کو جیسے آپ یہ پوسٹ کو آپ اپن کر کے دیکھیں گے جو کس طرح سے دیکھ رہا ہے یہ اپی فیلحال اس ٹائپ سے دیکھ رہا ہے آپ کا پوسٹ آپ اس پوسٹ میں کہیں پہ بھی بیچ میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں یہ کنٹنٹ میں اس میں ڈال دیتا ہوں بیچ میں اس کا اس کے بعد اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں پہ وزول کے جگہ میں اٹیکس کرنا ہے کیونکہ یہ کوڈ کو اس لئے اس کو ٹیکس ڈالنا ہے جیسے آپ ٹیکس ڈالیں گے اور اس کو یہاں پہ پورڈکٹ دیکھ جائے گا تو یہ پورڈکٹ سے جیسے کوئی بائی کرتا ہے یہاں سے کلک کر کے جیسے کوئی بائی کرتا ہے تو پھر وہاں پہ جا کے آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا آپ چاہے یہاں پہ پانچ چھے بھی پورڈکٹ آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں آپ پورڈکٹس کو اس ٹائپ سے ڈالنا چاہیں گے ہریزنٹل ٹائپ کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ یہاں پہ صرف وہ چیز سیلیکٹ کیجئے گا یہاں پہ جیسے یہ یہ ٹیکس ہو گیا اس طرح سے ایڈ ویجٹس لیا گیا آپ اپنا کوئی ڈیو اس میں ڈالنا چاہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں کسٹمائز سائز کرنا چاہے وہ سائز کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں بہت سارے چیز ہیں آپ جب یہ خود سے کریں گے تو آپ کا اندازہ لگ جائے تو کیا کیا چیز آپ اس میں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اچھے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا ٹیک ہے جیسے ہم نے اس پہ کلک کیا تو وہ یہاں پہ لے کے آ گیا ٹیک اب یہاں سے کوئی بائی کرتا ہے اگر آپ کو دیکھیں گے یہ جو لنک ہے یہ جو لنک آیا ہوا ہے یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہماری جو ایفیلیٹ کا لنک ہے وہ لنک آپ کو نظر آ جائے گا جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری ایفیلیٹ آئی ڈی ہے جب کوئی بندہ پروڈکٹ سے خریدتا ہے یا کوئی بھی بندہ خریدتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کی ٹرافک جو ہے ہمیں اپنے یہاں پہ اپنے آکاؤنٹ پہ مل جائے گا اس کے جو امازون کے اسیسیٹ آکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ آپ کو چیزیں دیکھ جائیں گے ٹیک ہے یہاں پہ وہ دیکھ جائیں گے اور آپ کو کلک وائز ریٹ سیل کیسے ہو رہا نہیں ہو رہا وہ سب کچھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ریپورٹ دیکھیں گے آپ یہ ٹوٹل ریپورٹ آپ پہ یہاں پہ جنرلٹ ہوگا کتنے آپ نے سیل کیا کتنے کلک سو آپ کے اس میں ایفیلیٹ آکاؤنٹ پہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ دیکھے گا تو یہ تو پورا پروسس تھا کہ آپ کس طریقے سے امازون کے ایفیلیٹ آکاؤنٹ بنا کے اپنا پروڈکٹس اگر ایک پروموشن آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم بات کر لیں کہ اگر ایفیلیٹ کا آکاؤنٹ آپ پوری ایک ورپسائٹ بنانی ہو ایفیلیٹ کے بارے میں تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو تو وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے بلکل سمپل ہے میں یہاں پہ بھی یہاں پہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں او کومرس پہ آپ کرنا چاہے ہیں یا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بیٹر یہ طریقہ رہے گا ہمارے لیے کہ ہم یہ ایک پوری اس کے لیے پارٹکلر ایک ورپسائٹ بنا دیں تاکہ اس میں کبھی ہمیں پرابلم کی سامنا نہ کرنا پڑے تو اس کے لیے ہمیں سی پینل پہ جانا پڑے گا ہر سی پینل لاغن کرنے کے لیے ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا جو ڈومین ہے ڈومین کے آگر آپ سلیش لکھے آپ سی پینل یہاں پہ لکھیں گے اس پینل اس کے بعد آپ انٹرپریس کر کر کے اپنا ایسر آڈی پاسور ڈالیں گے آپ کے سی پینل میں آ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے ہوسٹنگ پرویڈر کمپنی ہے آپ وہاں سے آپ لاغن کر کر دال تو میں ابھی ہوسٹنگ پرویڈر کمپنی کی طرف سے میں قسم کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرا بن گیا یہاں پہ آپ آ چکا ہوں جو میں نے ابھی اس میں ڈالا تھا سب ڈائریکٹری کے نام سے تو وہ ڈائریکٹری ہمیں بنانی ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہوسٹنگ سی پینل وہاں پہ کلک کرنا ہے یہ آپ مینیج پوڈکٹس اس کے بعد یہ سی پینل سب کا الگ الگ ہوتا ہے اس کا الگ سی پینل ہے گوڈاڈی کا الگ ہے ٹی ایم ڈی کا ہوسٹ گوڈر کا الگ ہے سب کا الگ الگ تھوڑا میتھڈ ہوتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ جو ہے یہ یہ موسٹ کمپنیز کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب مجھے یہاں پہ ایک سب ڈائریکٹری بنانا ہے سب ڈائریکٹری کی حساب بنانا ہے ہمارے جو وہ تھا میں نے جو ایمازون ایسیسیوٹ ایسیسیوٹ پروگرام میں ہم نے دیا ہے وہ دیا ہے وہ ایف کے نام سے دیا ہے ہم نے سب ڈائریکٹری دیا گا ایف کے نام سے سرچ کریں گے یہاں پہ یہ نوٹ فاؤنڈ دکھائے گا تو مجھے اسی دائریکٹری پہ ایک ویب سائٹ بنانی ہے ٹھیک ہے آپ ویب سائٹ ورڈ پرس پہ بنا سکتے ہیں تو ایف لیٹ مارکنگ پوری ای ٹو ز آپ اس میں دکھانے والے کس طرح سے بنائیں کیسے کنیٹ کریں سب کچھ میں بتانے والا ہوں یہاں پہ میں انسٹال کر لیتا ہوں ورڈ پریس انسٹال کرنا بلکل آسان ہے یہ آپ کی ڈائریکٹری ہے دائریکٹری یہاں پہ ڈبلو پی کی جگہ میں آپ کو یہاں پہ دینا ہے ایف 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 اس کے بعد یہاں پہ میں لکھوں گا اپنی ویب سائٹ کا نام دلرن ٹوڈے یہاں پہ اپنے سائٹ کا نام دیتا ہوں بیس ایف ایف لیت مارکٹنگ ویب سائٹ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے اپنا یوزر ایڈی ایڈمن ایڈمن پہ یہاں پہ ڈالنا ہے آپ پاس ورڈ ٹکے اور یہاں پہ آپ کا جو میل ڈی ہوگا وہ میرے آڈی پہ ڈالنا ہے تو خیر میں یہاں پہ ڈال لیتا ہوں آہ یہ ایف ہی ڈال لیتا ہوں اور اس کو میں ہرڈ کر لیتا ہوں پاس ورڈ جب بھی رکھیں تو سٹرونگ پاس ورڈ رکھیں ٹھیک ہے اس کے وقت یہاں پہ یہ دونوں چیزیں میں اس کو ٹک کر لیتا ہوں اور آپ اگر چاہیں تو یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں یہ پہ جو چیزیں ہیں یہ رکھ سکتے ہیں اور انسٹالیشن انفرمیشن چاہیے تو انسٹالیشن انفرمیشن کے لیے میں اپنی جو جی میل کے اکاؤنٹ ہم ہو ہی دیتا ہوں اس کے بعد انسٹال پہ کلک کریں سمپل پروسس سے یہ آپ لوگ کو پتہ ہے اس کے بعد پروسس ہے وہ انپورٹنٹ ہے اس کے بعد پروسس کے لیے ہم یوز کرنے والے ہیں اگر آپ دیکھنا ہو اس کے بارے میں سوچ نہ رہے ہماری ویب سایٹ یہاں پہ لائیو ہو چکا ہے اس کے بعد ویب سایٹ اندر کچڑے وغیرہ ہیں یہاں پہ کچھ چیزیں فال تو کہیں وہ چیز میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ڈیلیٹ کرنے یہاں اوپس پوسٹ سے شروع کرتا ہوں یہ پوسٹ ختم اس کے بعد یہ پیج یہ ختم اس کے بعد پلگ اندر بہت سای پلگ اندر آٹومیٹ لیا گئے ہیں تو خیر یہ پلگ اندر ٹھک 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 کی ہیں میل آج علا کے یہاں پہ اندر کو ڈیلیٹ ٹھک ہے اس کے بعد آجاتا ہے بلاغ اندر ابھی اس کی ضرورت ہے نہیں تو یہاں پہ یہ ہو گیا اور ایک چیز ہیں ویجٹ تو ویجٹ کے اندر یہ ساری چیز ہیں یہ سب میں نے کر دیا ری مو اب ہم ساٹھ دیکھتے ہیں ساٹھ کس طرح دیکھ رہا بلکل بلینک دیکھ رہا ٹھک ہے اب اس کے بعد ہم بات کریں گے او زون کے بارے میں او زون ساٹھ کریں گے آپ کو مل جائے گا یہ پلیگ ان ہے ایک پلیگ ان ہے جو آپ کو ایمازون ایسیسیٹ پروگرام کے لئے آپ ملتا ہے ایمازون کی ویگ ساٹھ اس طرح سے فلیپ کارڈ میں بنا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے پلیٹ فارم بہت اچھا ہے چیزیں اس کا اندر بہت اچھ اچھ ہیں آپ جب یوز کریں تو آپ پتہ چل جائے گا جو کام آپ مہینوں میں دو مہینے میں کریں گے وہ کام آپ کو منٹ میں ہو جائے گا تو گا اور اسی نیچ کے کوڈنگ اپنا پروڈکٹس ڈیلی بائی ڈیلی آپ ویبسائٹ میں دو تین چار پانچ چھے جیسے آپ رکھنا چاہیں گے آپ رکھ سکتے ہیں یہ ایسیو آرٹو ایفیلیٹ لنک 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 پر کرنے والے ہم اسی پر کرنے والے ہیں اوزون کس طرح سے ہم سٹ اپ کریں گے میرے کیس میں میرے پاس پلگ ان ہے اگر آپ کیس میں نہیں تو آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں بائی کر کے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے کونٹٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو پوری ہیلپ کرنے کوشش کریں گے تو یہ طرحی بات اب ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک یہ پلگ این کسی بھی تھیم میں چلے گا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کسی بھی تھیم میں یوز کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ میں سب سے پہلے یہی پلگ این یوز کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ورڈپیس کی چیزیں یوز کرتا ہوں تو میں چلتا ہوں سب سے پہلے پلگ این میں دیکھتا ہوں انسٹال کرتا ہوں جو میرے پاس پلگ این کہاں پہ ہے موزون وائلیٹ تو یہ ہمارا موزون کے پلگ این آگیا ہے یہاں سے میں اس کو انسٹال کر لیتا ہوں اس کے بہت سارے فیچرز ہیں بہت زیادہ فیچرز ہیں آپ یہاں پہ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں کیا کیا آپ اس پلگ این کے طرح کر سکتے ہیں یہاں پہ پورا ایٹوزیڈس میں دیا ہوا ہے کیا کیا آپ چیزیں کر سکتے ہیں آپ اس کو ایک مرضب اچھے سے پڑھ لیجیے گا تو بیٹر رہے گا اس طریقے سے آپ پوسٹ وگرہ کر سکتے ہیں یہاں پہ پرڈکٹس ڈال سکتے ہیں میں پرڈکٹس ڈالنے کا انداز بھی لیجیے جو رہےئے گا اس طرح سے آپ پوڑکٹس ڈال سکتے ہیں اfikیام ایمازون کے جو پوڑکٹس ہیں اسی طرح کر سکتے ہیں اب ایمازون کے پوڑکٹس ہیں اسی طرح سے آپ ڈال نا چاہ رہے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ جو پوڑکٹس ہیں اس طرح پورڑکٹس بھی آپ چاہتے ہیں انسٹال لیس پڑکس ہوں ایکیے پوڑکٹسیں ایک اور چیز ہے جیسے اگر آپ کو کسی بھی ایمازون کے پیج کو آپ اگر اس میں لنک بنانا چاہیں گے کسی پیج کا تو آپ ایمازون کے اکاؤنٹ پر ایمازون ایسیوٹی اکاؤنٹ پر لاغن کرنے کے بعد آپ اوپر آئیں گے تو اس کے بعد آتے ہی آپ کو یہاں پہ اوپر ایک بار دیکھ جائے گا یہ بار آپ کے لیے ہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو اس پیج کا یہ جو پورا پیج ہے اس پیج کا آپ ایفیلیٹ بنا سکتے ہیں پورے پیج کا کہیں پہ بھی آپ شیئر کرنا چاہیں گے فیشن کے کیٹیگری میں یا پھر آپ شیئر کرنا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آگیا آلڈی یہ ہمارے ٹریکنگ آئی ڈی ہے اسٹور کے ٹریکنگ آئی ڈی جب کوئی بندہ اس کی ورڈ یا اس یو آئی ل سے آئے گا تو وہ ہمارے ٹریکنگ آئی ڈی سے جائے گا تو کوئی بھی پیج اگر آپ کو پسند ہے تو اس پیج کا بھی آپ اس طرح سے لنک بنانا چاہے بنا سکتے ہیں تو خیر یہ ہمارا اوزون کی پلگن جو آپ انسٹال ہو چکا ہے اب اوزون کی پلگن انسٹال ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھیم کا انسٹال کرنا پڑے گا آپ کو تو اس میں کہا ہم تھیم پہ بھی نہیں چلتے ہیں یہاں پہ کریں کہ ریچ چیک مارکٹ پلیس تو اس طرح کوئی سبھی آپ تھیم یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کسی طرح کبھی تھیم آپ چاہے ہیںJUBS کے لیے کوئی پروم نہیں ہے جیسے یہ ہے مارکٹنگ ہے یہ ورڈ پرس کے لیے۔ تھیم ہمیں بتا رہا ہے تو یہ تھیم بھیificant یہیوز کرنا چاہیں یوز کر سکتے ہیں کوئی فری تم بھی Today سکرنا چاہیں کوئی پروم نہیں ہے تو آپ فری تم یوز کر لیجئے کوئی فرق lore کا تھیم کہشو نہیں ہے تو اس سے کوئی بھی تھیم میوس کیشو کرا ausgeماعی کوئی فرق نہیں پڑتا پھر مجھے یہ نہیں چاہیے اس سے اچھا فری میں مل جائے گا تو اس کے بعد دوسرا اوپشن ہے یہ آپ کا اوزون کے پلائگن آپ یہاں پہ چکا ہے اس کا سیٹ اپ کرنا رہے گا اس کا ٹھیک ہے تو ابھی میں سیٹ اپ اس کا کر رہا ہوں پہلے میں ورڈ پریس کی جو چیزیں ہیں وہ میں ڈال لے تو یہاں پہ اس میں اور پلائگن سے جو ریکوارمنٹ پڑے گا ہمیں تو سب سے فرسٹ پلائگن جو ریکوارمنٹ ہے وہ ہے یہ آپ کا اوکومرس اوکومرس آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے اوکومرس ورڈ پریس کے لئے یوز کریں گے جہاں پہ یہ بن گیا آپ کا اوکومرس اس کے بعد جو آپ کو انسٹال کرنا ہے وہ کرنا ہے تھیم تو کوئی سا بھی تھیم آپ لے سکتے ہیں میں ابھی اس ٹائم فری تھیم لے کے یوز کر لیتا ہوں ہم بعد میں چینج کرنا چاہے آپ چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک شاپنگ کا تھیم لے لیجئے بیٹر رہے گا یا یہ بھی لینا چاہے آپ لے سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو میں یہاں پہ ایک تھیم لے لیتا ہوں اسٹور کا اس کو میں کر لیتا ہوں ایک ٹیو یہ بھی کر لیتا ہوں میں ایک ٹیو یہ بھی کر لیتا ہوں ایک ٹیو آپ کو جے اوکمرس کی سٹ اپ کرنے رہے گی اوکمرس بناء سٹ اپ کس طرح سے کریں گے اب کے پس اکمل سٹ اپ کرنے کے بعد اوزور کا سٹ اپ ڈری اس سے پہلے یہ نہیں آرہا تکرانہ یہ اوزور۔ سیٹ اپ کرنے کے بہت لمبے چوڑے چیزیں یہاں پہ دیا گیا ہے بہت سارے چیزیں اس میں دی گئی ہے کس طرح آپ سیٹ اپ کریں گا نہیں کریں گا پورا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کا دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ یہ آپ کا ڈیش وڈ ہے اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں سارے فیچرز دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ پروڈکٹ ایڈ کر سکتے ہیں ایمازون کنفیگریشن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایڈ آن پہ ایڈ آن پہ آئیں گے تو یہ سارے ایڈ آن بہت سارے اس میں اور فیچرز آپ دینا چاہیں گے دیکھتنا چاہیں گے وہ سب دیکھ سکتے ہیں ای بے سے آپ کنیکٹر سکتے ہیں یہ ایڈ آن کا یہ سارے چیزیں ایڈ آن کا ہے کیونکہ یہ پلگ ان آپ یوز کرنا چاہیں ہمیں آپ یوز کر سکتے ہیں تھیم کے لئے تو یہ ایڈ آن کی چیزیں آگئی ہے آپ کے ہوئے وہ ٹیم ہے یہ ٹیم آپ یوز کرنا چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ایڈ آن کے سارے چیزیں آ جاتی ہیں لیکن یہ اوک اومر سے ایڈ آن پہ آ گیا تو یہ ہمیں ابھی نہیں کرنا ہے ایڈ آن اس کا ایکسٹر ایڈ آن نہیں کرنا ہے ہمیں سیٹ اپ کرنا ہے اس سے پہلے ہم سیٹ اپ کر لیتے ہیں ایمازون کنفیگریشن کر لیتے ہیں مطلب ہمارا یہ ایفیلیٹ آکاؤنٹ ہے یہ ایمازون کی ایفیلیٹ آکاؤنٹ ہے یہ والا آکاؤنٹ ہے اس آکاؤنٹ کو ہم اس سے اپنی جو ورڈ پریس کی جو ویب سائٹ ہے اس سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں گے ابھی سائٹ تو سائٹ آپ کو کس طرح سے دکھ رہا ہے تو یہ سائٹ کا لکھ آ گیا ہے لکھنٹ اس طرح سے آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے ایمازون کی کنفیگریشن ہم سٹ کر لیتے ہیں تو ایمازون کنفیگریشن آپ کلک کریں گے اچھا یہاں پہ آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں سیٹ اپ جو ہیں دو طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آٹو کریں تو آٹو کرنا چاہیں آٹو کر سکتے ہیں تو آٹو ڈیٹیکٹ رکھیں اس کو بیٹر رہے گا تو آپ یہاں پہ صرف کنٹری چوز کیجئے انڈیا چوز کر لیجئے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو یہ دو چیزوں کے لئے کر سکتے ہیں ایوے کے لئے بھی کر سکتے ہیں اور ایمازون کے لئے بھی کر سکتے ہیں تو ایمازون کے لئے ہم کر رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایڈ ملٹیپل ایمازون کی آپ ایمازون کے لئے ملٹیپل چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں کی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹر یہی طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے بھی کر سکت ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں انڈیا پہ جا کے یہاں پہ ایفیلیٹ لنک ڈال دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملٹی کنٹری میں آپ اسی ایک پلگن سے آپ یوز کریں ملٹی کنٹری کے پروڈکٹس یوز کریں تو بھی آپ کر سکتے ہیں بس آپ کو اس کنٹری کا یہاں پہ ایفیلیٹ آئی ڈی ڈالنا رہے گا سمپل ہے دو دو اپشن ہیں دونوں میں سے کسی میں بھی چیزیں کر سکتے ہیں کوئیشو نہیں ہے یہاں پہ ایمازون آسم کی کا نام سے یہاں پہ ایمازون آسم کی کا نام سے تو یہ چیز آپ چیک کرنا چاہیں گے تو اس پہ کلک کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بتا دیا کہ ایکسیزل نہیں ہے یہاں پہ ایڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ایمازون یہ چیز کیا ہے آپ کو یہاں پہ ملے گا تو اپشنل ہے ٹولز ایمازون kich iron ریجیٹس آپ کو سکتے ہیں ایمازون کھارے وہ تو چیز اپشنل ہے دوسرا اپشن ڈ کی اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو یہ ہے یہ آپ کا آر ڈی ہے اسٹور کا تو یہ آر ڈی آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں جیسے وہ آر ڈی ڈالیں گے آپ کا ایمازون سے اس سے کنیکٹ ہو جائے گا یہ یہاں پہ آپ انٹر پریس کر دیجئے یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا انڈیا سیلٹ کر لیجئے اور ایمازون ریکوارمنٹ ریٹ اس کو ایسے ہی رہنے دے کوئی پڑھنے اس کے بعد یہاں پہ آپ سیٹنگ پہ کلک کر دیجئے سکسفل ہے آپ کا یہاں بھی کنیکٹ ہو چ اللہ 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 ریکل ہے ٹیک ہے ایمازون سے کنیکٹ ہو چکا ہے ایمازون ڈی ایسی ٹ آگاونٹ سے کنیکٹ ہو چکا ہے اور دوسرا جو ڈال سا اپشن تھا جو اوپر والا تھا آپ یہاں سے اس کا چیزیں دیکھ سکتے ہیں ڈال اس پر میں اب یہی اسے کنیکٹ کر لیا ہوں کنیکٹ کرنے کے بعد ابھی جو دوسرے چیزیں اس کے علاوہ اور بہت سارے چیزیں اس میں جو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ امپورٹ کا اپشن ہوگا امازون ڈابنگ کنفیگریشن امازون اس کے بعد کیا کرنا رہے گا آپ کو بلوگنگ آن لائن سٹور پہنچ جو دوسرے چیزیں دوسرے چیزیں لگنگ ڈابنگ سٹورے چیزیں وانلی ایمازون کا ہے یہ جو کہا پہ سٹ اپ کر رہا ہے انلی ایمازون کی پرائز رہے گا یہ پبلش ٹھیک ہے یہ ایمپورٹ پروڈکٹس ویڈ پرائز ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اب پین کوڈ وائز ہی رکھنا چاہاں آپ رکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ ٹھیک ہے بٹن اگر کوئی دوسرا بٹن اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو میں یہاں پہ لگیتا ہوں بائی آن ایمازون ٹھیک ہے 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 یہ ہمارا آئی ڈی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سٹ اپ ہو گیا ویژٹس بھی سٹ اپ ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ نیا پروڈکٹس دالنا شروع کر دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایمازون کی سیٹنگز پھر یہ سیٹنگز میں بعد میں بھی کر سکتا ہوں تو میں اس کو ایسی سیو کر کر رکھ دے رہا ہوں جو ہو گیا اب جو ڈائریکٹ کیا کرنا ہے پروڈکٹ ڈالنا ہم سٹارٹ کرنا ہے پروڈکٹ ہم امپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور کریٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہمیں ابھی کرنا ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ ڈائریکٹ ہم ایکسٹینشن سے وہ کر لیں گے پروڈکٹس یہاں پہ امپورٹ کریں گے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو اوزون ایکسٹینشن یہ ایڈ کرنا رہے گا آپ کو اوزون ایکسٹینشن کے نام سے وہ ہیں اوزون کروم ایکسٹینشن آپ یہ ایڈ کرنا رہے گا آپ کو ایڈ کرنا رہے گا تو یہ میں ایڈ کر لیتا ہوں تو میرے آلریڈی کا جو یہ اس پہ ہے وہ ایڈ ہے لیکن میں ابھی یہ پرائیویٹ وینڈوز میں ہوں اس لئے مجھے یہاں پہ بھی کرنا رہے گا تو سب کچھ دکھا رہا ہوں یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ آپ کو ایکسٹینشن انڈیو انکوگنیٹو اچھا یہ پرائیویٹ وینڈوز میں یہ یہ نہیں ہوگا بتا رہے ہیں کہ نہیں ہوگا تو یہ سے زیادہ کو مشکل نہیں ہے آپ آرام سے اس کا کر سکتے ہیں اس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کر کے دکھایا کہ آپ اوزون ایکسٹینشن یہ کریں گے سرچ کریں گے یہاں پہ جائے گا ٹھیک ہے تو چلے میں یہ یہ وینڈو ہے اسی وینڈو پہ میں اوپن کر لیتا ہوں اپنی سائٹ اور اس میں میرا آلڈی کیا ہوا ہے دا لرن today dot com slash fa fa شلیس گئے ہوں کیونکہ یہ ہمارے ڈائریکٹری ہے اس کے بعد ایڈمین اس کا ہمیں لاؤگن کرنا پڑا گے یہاں پہ بھی ہمیں پروڈکٹس ڈالنے کے لیے جب بلکل سیمپل ہے بہت آسان ہے اب یہ جتنا سیٹ اپ کرنے کا ٹائم تھا وہ سارے سیٹ اپ اس میں ہو چکا آلڈی ٹھیک ہے اب اس میں جو کرنا رہے گا صرف آپ کو پروڈکٹس ڈالنا رہے گا اور وہ ڈیزائن کرنے رہے گا آپ کو ڈیزائن کرنے رہے گا اب اس کے بعد کیا کریں گے یہاں پہ تو میرا ایکسٹینشن آلڈی ہے ایمازون کا ایکسٹینشن یہ والا آلڈی ہے تو آپ کے یہاں پہ آنا ہے اور آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ریفریش کر لیتا ہوں جیسے ریفریش کروں گا تو یہاں پہ میرا وہ نام آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو کنیکٹ کرنا ہے یہاں پہ کریں کہ ایمازون ایفیلیٹ آکاؤنٹ بھی یہاں پہ لاغ ان کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ایمازون ایفیلیٹ جو ہمارا لنک تھا وہاں پہ جو ایفیلیٹ کا جس آئی ڈی سے ہم نے بنایا ہے وہی آئی ڈی سے ہم یہاں پہ لاغ ان کر لیتے ہیں موسیقی یہاں پہ اوکوماس کی بھی سیٹنگ کرنے پڑے گی تو اوکوماس سیٹنگ میں نے اس پہل پہل پہ کیا نہیں تھا چلے میں یہ بھی کر لیتا ہوں ایڈریس جامیان اگر یہاں پہ انڈیا اب کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کا پوچھ رہا ہے جو کون سے کیا ہے کس کی اٹھے کے میرا پر رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے تو میں اس میں سب کر لیتا فزکل ڈاؤنلڈوڈیو اب یہ سب یہ گوگل ایڈ کبھی لگا سکتے آپ میل چھنپ کبھی لگا سکتے ہیں کھر یہ رہنے دیتا ہوں جیسے کہ تیسے ہی رہنے دیتا ہوں فیس بک مارکٹ سے رکھیں گے تو کیا ہوگا فیس بک کا اپنے مارکٹ پلیس سے بھی اس کا آپ کنیکٹ کر سکتے اس کو بھی میں سیٹ کر لیتا ہوں یہ آگیا ہمیں اسے میں کرتا ہوں اب یہاں پہ کیا ہے کہ اب ہم ڈاریٹ کیا پروڈکٹ ہمیں جو بھی پروڈکٹس امپورٹ کرنا ہے میں اس پروڈکٹس کا سچ کر لیتا ہوں جیسے بک اس کے بعد یہ آگیا ہم پروڈکٹ پیج پہ جو بھی پروڈکٹ ہمیں یہ ڈالنا ہوں یہ پروڈکٹ ڈالنا ہے اس پر دلنے کے لیے میں اس پر کر دیا یہ سیٹ اپ ابھی ہو جائے جیسے میں اس پر کلک کر رہا ہوں مجھے یہ سیم پروڈکٹ سیم پروڈکٹ ہم نے می Kak tracks، اس پر چاہیے یہ پہلے سیٹ اپ ہو جائے کہ ہم نے وہ پروڈکٹ سیisiert ہے اب bet 한번 ہے آپ کا پروڈکٹس آپ کے اس پر وہ ہو جائے گا اچھا یہاں پہ ہمیں کنیکٹ کرنا رہے گا ابھی سارٹ ہمارے کنیکٹ نہیں ہوئی ہے اس سے تو یہ ابھی انسٹال ہو رہا ہے اس کے بعد آئیں گے ڈیش بورڈ سارٹ ہمارے کنیکٹ 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 کرنیکٹویٹی کا لینہ پہ دکھانے گا ابھی تک ہرت یہاں پہ اس کو سیٹ کر لیتے ہیں ایکسٹینشن اس کو سیٹ کر لیتے ہیں وہ سیٹ کیسے کریں گے یہاں پہ آپ آئیں گے امپورٹ پہ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے لینک ہے اب یہاں پہ ایک کی لینا ہے تو یہ آپ کا کی آٹومیٹرکلی جنرٹ ہو گیا یہ اس کو سکسس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سکسس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس سائٹ پہ اب کوئی پروڈکٹس آپ ایڈ کرنا چاہیں گے اب ایڈ کاس اس کو ریفریش کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ریفریش ہو گیا اس کو پروڈکٹس ایمپورٹ ایمپورٹ میں ہاں کلک کر دا ہوں یہ آتھرائیزیشن کا آگیا آپشن ٹھیک ہے یہ آتھرائیز کرنا اس سے ایک ہی مردبہ کرنا پڑے گا آپ کو آتھرائیز کرنا پڑے گا بس اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ ہو گیا وہ ایڈ سائٹ سکس پس ہو گیا اور یہاں پہ پھر وہ چیزیں آٹومیٹکلی آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ آپ اس کو پھر ریفریش کر لیتے ہیں ایک بار فرسٹ پر سیٹ اپ کرنے پر پروڈکٹس ہوتی ہے وہ تھوڑا مسٹیک ہو گیا تھا ہم سے جس کے واسے پروڈکٹس یہ آگیا ٹھیک ہے اللہ انٹوڈے کا نام سے آگیا بس آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں جیسے ہیں اسی طرح ایمپورٹ کرنا چاہیے ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہ آٹومیٹکلی ایمپورٹ ہو چکا ہے آپ یہاں پہ پروڈکٹس آپ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں دو تین اور کر لیتا ہوں تو سیم اسی طرح کیسے آپ ایک ایک پروڈکٹس کو آپ سرپا سیٹ کریں اور اور بس ترجم دیکھ جائے گا نہ ب neat ؟ یہاں پہ винپورٹ پر کلک کریں یا کوئی جیسے ڈیو جو لوگ کو نام کریں بدförشکیں انٹو پروڈکٹس ہے کوئی اگر ورل پروڈکٹس ہے تو پروڈکٹس بھی آپ کو دیکھ جائے گا جیسے یہ ہے یہاں پہ یہ ویپورٹس پر مانچ جائے گا جو آپ کا ایمازون میں ہے ایمازون میں آپ کا چیک کریں گے یہاں پہ کلوز کر لیتے ہیں ایمازون میں چیک کریں تو جس میتھڈ پہ ہے جو کنٹینٹس ایمازون کا ہے سیم وہی کنٹینٹس آپ کب یہاں پہ رہے گا بس فرق کیا ہوگا یہ بس فرق یہ ہوگا کہ یہ ایفیلیٹس سے لنک رہے گا تو اس طرح سے جتنا پروڈکٹس آپ ایڈ کرنا چاہے ہیں آپ ایڈ کر لیجئے ون بے ون کر کے ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو میں اس میں کم سے کم دس پندر پروڈکٹس ایڈ کر کر دکھا دیتا ہوں آپ کو جیسے یہ ہیں بکس کے ہیں یہ بکس ہیں تو جو بھی آپ کے بکس اچھے بکس ہیں آپ بیٹر یہی ہے کہ آپ اپنے جو اچھے بکس ہیں اسی بکس کو آپ ڈالیے تاکہ آپ کو بینیفٹس ہو یا آپ کے جو بھی کنٹینٹ ہے وہ کنٹینٹس کے جو اچھے ہیں اچھے کنٹینٹس ہیں پاپولر کنٹینٹس ہیں وہ چیزیں ڈالیں تاکہ کسٹومر جا آپ کی ویبسائٹ پہ وزیٹ کرے ایک بات ٹھیک ہے بس یہاں پہ کلک کیجئے آپ جیسے کلک کریں گے یہ یہاں پہ یہ آگیا اس والے ویبسائٹ پہ بھی آڈ ہو گیا اور اس والے پہ بھی ہو گیا تو خیر مجھے اس والے پہ نہیں چاہیے کیونکہ یہ پہلے سے میرا تھا تو اس پہ مجھے نہیں چاہیے تو میں اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں یہاں سے یہ ہو گیا ڈسکنیکٹ یہ بھی ہو گیا ڈسکنیکٹ ہے پہلے کا ہے اس کو میں نے دونوں گے ڈسکنیکٹ کر دیا اب صرف ایک ہی رہ گیا اس کے بعد یہ پروڈکٹس ہیں اس کو بھی میں کر لیتا ہوں یہ ہو گیا اس کے بعد یہ ہیں اس پہ کلک کرتا ہوں یہ بھی ہو گیا یہ پروڈکٹس ہیں اس کے بعد کر دیتا ہوں وہ بھی ہو گیا بہت آسان ہے بلکل ایزی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ اتنا کوئی جھنجڑ بھی نہیں یہ بھی ہو گیا اس پہ کلک کر دیتا ہوں یہ بھی ہو گیا بہت آسان ہے بس صرف کلک کیجئے اور آپ کے اپنا پروڈکٹس جو ایمازون کا آٹومیٹکلی آپ کو ایمپورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت آسان ہے ایزی طریقہ ہے اور بیس طریقہ ہے ایمازون ایفلیٹ کرنے کا بہت زبردست طریقہ ہے تو خیر یہ ہم نے اس طرح سے ابھی پروڈکٹس ہم نے ایڈ کر لی ہے لگ بہت بیس پتیس پروڈکٹس میرا ایڈ ہو چکا ہے دس پروڈکٹس لگو ایڈ ہو چکا ہوگا تو اس کے علاوہ باقی کی تیزے ہیں میں اس کو سب دیلیٹ کر دیتا ہوں اس طرح سے دوسری کٹیگری پہ آپ کرنا چاہیں گے دوسری کٹیگری پہ آپ کر سکتے ہیں بس آپ ایک مرتبہ کنیٹ کر دیئے اپنے سسٹم سے ایمازون کو کنیٹ کر دیئے بار بار آپ کو کنیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے سٹور پہ جائیں گے تو آپ کو جتنے پروڈکٹس آپ نے ایڈ کیا ہے وہ پروڈکٹس آپ کے یہاں پہ دکھ رہا ہے آج آپ چاہیں یا جو بھی کسٹومر چاہتا ہے وزٹ کرتا ہے آپ کی بیئیساٹ کو تویا بھائی کرسکتا ہے پروڈکٹ سے یہ عن earthیں پرھیر 상태 سے بھائی کرے گا لیکن ایسا تر کا اس порائیج گا وہ سیپنگ وگوج假 sut ویجانا گا یہاں پہ جیسے کہ یہ آ گیا اچھا اس پہ بھی login ہے تو میں اس کو logout کر دیتا ہوں ابھی اب جیسے order کیسے ہوگا کس طرح وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس order کس طرح سے آئے گا یہ آپ add to card پہ click کریں گے اب ہاں اس کا بہت بہتر طریقہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ایک ساتھ 20-25 products اگر add کرنا چاہتا ہے تو one by one کر کے وہ add کر سکتا ہے لیکن check out amazon پہ ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ direct add to card پہ click کر لیتے ہیں تو دو products ہم نے add کر لی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں دو products already add ہو چکا یہاں پہ view card پہ click کرتا ہوں یہ دو code ہے کوئی coupon code ہے amazon کا کوئی نیا coupon code چالنا وہ دے سکتے ہیں آپ یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آ گیا check out process تو check out process کے لیے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں test at the add gmail.com ٹھیک ہے اس کا check out process پہ click کرتا ہوں جیسے check out process پہ click کریں گے تو یہ ایمازون پہ لے کے چلے جائے گا یہ ایمازون پہ لے کے آ گیا ٹھیک ہے تو اب order continue اب یہاں سے کریں گے ایمازون کا جو method ہے سیم وہی method رہے گا کچھ changes نہیں ہے اس method کے according یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایمازون پہ آ چکا already کیونکہ یہ آپ proceed کریں گے تو یہ order جہاں ایمازون ہی سے ہوگا shipping بھی ایمازون سے ہوگا but آپ کو benefit کیا رہے گا affiliate کا جو benefit رہے گا وہ رہے گا آپ کے لیے بس تو خیر بہت easy طریقہ تھا یہ first time تھا آپ کا اس لئے تھوڑا time لگ دیا اب مجھے بھی وہ اس میں سیٹ اپ کرنے میں time لگا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ کو home page design کرنے رہے گی home page آرام سے design کر سکتے ہیں جیسا چاہے جس type سے چاہے آپ design کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے جس طرح سے آپ normal website design کرتے ہیں سیم اس طرح سے بھی website آپ design کریں گے اور کسی کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کا website ہے یہ آپ کا خود کا ہے یا پھر کسی اور کا ہے یہ کب فیل ہوگا جب check out کرے گا تو check out کرنے کا time redirect کر دے گا amazon پہ آپ نے اگر دھیان سے دیکھا ہوگا تو آپ کو دیکھا دیکھ رہا ہوگا کہ redirect کا options ہے یہاں پہ جیسے آپ click کریں گے اس پہ mail ID ڈالیں گے کوئی سبھی mail ID ڈالیں گے کوئی problem نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے پاس confusion نہ رہ جائے ٹھیک ہے ڈیڈائیٹ کا سکتے ہیں تو آپ دھیان سے دیکھیں یہ ریڈائیٹ کس طرح سے ہو رہا ہے یہ ریڈائیٹ ہو رہا نا آپ اس کو complete جو کریں گے ریڈائیٹ amazon سے کریں گے ٹھیک ہے تو خیر تو یہ طور ہے پورا اس کا process اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو home page design کرنی ہے home page design کرنے کا بھی بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ جائیں گے home page بنائیں گے اس پہ یہ آپ بنائیے home page کے نام سے اور اس کے بعد ہاں پیچ بنانے کے بعد یہاں پہ اچھا یہاں پہ یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے آم کوئی plugins ہوگا نہیں ہے تو اس میں اب plugin بھی ایڈ کر سکتے ہیں بیکٹی کا ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے بہت سارے کوئی premium theme ہے وہ بھی اس کرنا چاہے اس میں یوز کر سکتے ہیں تو ایڈ کر میں یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں کوئی سبھی ابھی فیلحال کے لیے یہاں پہ ایڈ ٹوکارٹ اس کے بعد ایڈ کر سکتے ہیں بس آپ کچھ اس کے لیے اسنشل پلگنز ہیں جیسے اوزون کا پلگنز یہ بہت امپورٹنٹس ہوتا ہے یہ ورگ سارٹ بنانے کے لیے تو وہ پلگنز ضروری ہے آپ کو اپلوڈ کدھر بھی آئیے ہیں سیم پلگنز یہاں پہ آپ کو ملے گا یہ ہے یہ ہے میرے پاس یہ پہلے سے تھا اور یہ بھی premium plugin ہے لیکن اگر آپ کبھی premium theme ہے تو اس پلگنز کو کوئی ضرورت نہیں ہے پریمیم theme میں یہاں پلگنز ہوتا ہی ہے most of the plugin theme میں اس کا ایکٹیو کر لیتے ہیں اچھا ہاں یہ طریقہ ہے کہ اگر یہ تو ہم نے اس میں ایکٹیو کر دیا ہو گیا دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ جب یہ پور آئے یہ اچھا سا اس کا ڈیکوریشن ہو جائے آپ کی وفف سائٹ میں ٹرافک آنا لگ جائے اور ٹرافک آپ کے وفف سائٹ بہت زیادہ آ سکتا ہے کوئی limit نہیں ہے کتنا آ سکتا ہے اس لئے limit نہیں ہے کہ جیسے آپ کو جتنا پورڈکٹ آپ ڈالیں گے daily regular updates کرتے رہیں گے اگر آپ پر ایڈے آپ ڈیلی صرف دس منٹ بھی دیتے ہیں تو دس منٹ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بیس سے پچیس پورڈکٹ آپ اس میں وہ کر سکتے ہیں import کر سکتے ہیں اس کے بعد جائے تو آپ آٹو بھی لگا سکتے ہیں آپ کے ساتھ ایمازون جو ہے آٹو جو ہے آپ کے پاس وہ پورڈکٹس بھیجتا رہے گا آپ کو صرف یہاں پہ سیٹ کرنا رہے گا یہاں پہ آٹو کا بھی سیٹ اپ ہے وہ سیٹ کرنا رہے گا ایمازون جو ہے آپ کے ویبسائٹ میں نئے نئے پورڈکٹس ڈالتا رہے گا اور آپ کے کانٹینٹس کو وہ ری ری بیلڈ کرتا رہے گا ٹھیک ہے جیسے یہ ہے یہ پورڈکٹس ابھی آپ نے ابھی import کی ہے ہم نے ابھی import کی ہے دیس طرح سے ایمازون جو ہے آٹو سٹ اپ بھی کر سکتے ہیں پوسٹ بھی کرنا چاہے آپ پوسٹ بھی کر سکتے ہیں جو بیسٹ سیلنگ پروڈکٹس ایمازون کی ہے نئے نئے کوئی بھی offers آتے ہیں تو وہ پروڈکٹس آپ کے ویبسائٹ پہ آتا رہے گا ٹھیک ہے تو خیر ابھی مجھے کرنا ہے یہاں پہ اس کا ہوم پیج کرنا ہے تو ہوم پیج آپ ایزیلی کر سکتے ہیں جیسا آپ نارمل کرتے ہیں وہ ویبسائٹ کے لئے اس ٹیپس آپ کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ سیمپل آپ کو میں ایک سے کر دکھا جاتا ہوں تو ریسنٹ پروڈکٹس میں کلک کرتا ہوں آپ جس حساب سے اپنا ویبسائٹ بناتے ہیں ہوم پیج بنائیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا وقت میں اس کو کر دیتا ہوں سیو ابھی جو ہمارا ہوم پیج آ رہا تھا وہ اس ٹیپس سے آ رہا تھا بلینک آ رہا تھا بلکل ہوم پیجوں کچھ نہیں یہ بلینک آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی مجھے اس کا ہوم پیج کا سیٹ اپ کرنا رہے گا یہ میں چلتا ہوں سیٹنگ پہ اس کے بعد ریڈنگ اسٹیٹک بنانا پڑ گا اس پیج کو یہ آپ یہاں پہ چوز کریں گے اسٹیٹک اس کے بعد یہاں پہ اپنا ہوم پیج چوز کریں گے ہوم اس کو سیٹ کریں گے جیسے آپ یہاں پہ سیٹ کریں گے تو یہ آپ کا ویبسائٹ جو ہیں ہوم پیج آ چکا ہے یہ سیٹ نہیں ہوا گیا یہ سیٹ نہیں ہوا گیا آپ آپ کچھ سیاہ پوجاتہ آپ کچھ سیاہ پیج پشاتہ آپ ڈی کٹھ small آپ کچھ سیاہ پدا آپ کچھ سیاہ پیج آپ کچھ سیاہ پ شکتے ہیں آپ کچھ سیاہ پس یہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے خیر کوئی نہیں یہ ہومپیز سیٹ اپ کرنے پڑھیں گے سیٹ اپ میں کوئی گھڑ گھڑی ہو رہی ہے کوئی اس کا مقربہ ہو رہا ہے اس پاسی جو کیا میں میرے سایے یقینین کرنا خورا ہوں پڑھندی ملٹ کوئی مسائلات دیکھ جائے تو یہاں پہ امازون اب جو ہے آپ کو بار بار یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے ایک مرتبہ اسے لاغ ان کر لیا ہے لاغ ان کرنے کا جو بھی آپ کو پروڈکٹس اچھا لگتا ہے فیشن کا اور اس کا کہنا میں جیسے ابھی یہ کچھ لیرننگ کا کرنا ہے آپ کو لاغ ڈاؤن کے پیلٹ چل رہا ہے کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنا کی ڈالیے جو بھی کیورڈ ڈالیں گے دیجٹل مارکٹنگ اگر ساچ کریں گے آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ڈیجٹل مارکٹنگ ڈیجٹل مارکٹنگ تو یہاں پہ آپ کو بکس ملے گا اور کچھ لوگ ہیں جو وہ بھی کر یہ سارے ڈیجٹل مارکٹنگ کا بکس آگے آپ یہ چاہیں ون با ون کر کرنا چاہے انپورٹ کر سکتے ہیں آہ چلی میں اس کا اور تھوڑا سا کر کر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سیم ہے وہی میتھڑ ہے جو میرا گوڑا ہے بس سیمپل آپ اس کو کلک کرنا ہے اور بس چھوڑ دینا ہے کلک کرنا ہے چھوڑ دینا ہے یہ آپ کو کلک کریں گے یہ آپ کو کلک کریں گے اوٹومیٹکلی وہ لے لے گا سائٹ پہ اچھا کوئی کوئی پوڈکٹ سے جو جو ایفیلیٹس ریلیٹڈ نہیں ہوتے ہیں اس کا یہاں پہ نہیں دکھے گا نہیں آئے گا جو ایفیلیٹس پروائیٹ نہیں کرتے جو جو پوڈکٹس وہ اس کا نہیں دکھے گا آپ کو ٹیک ہے تو خیر کوئی ڈاوٹ کوئی کلیریفکیشن اگر آپ لوگوں کا ہو تو آپ بلکل بیل عزیزہ کا پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں یہ میں نے پورا پروسس جو تھا میں آپ کو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا جو کیا کیا پروسس ہیں کس طرح سے آپ ایمازون کا اپنا ایزی طریقے سے آپ اپنا سیٹ اپ کر سکتے ہیں ہاں جہاں تک نہیں ہے بات کس کی اوزون پلیگن کی تو اوزون پلیگن یہ ستیٹ ڈالر رہے گا آپ کو اس میں کہا وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں ٹیک ہے اگر آپ کو کہا ہم سبائی کرنے تو آپ ہم سبائی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے خیر آپ لوگوں کو خیر دیا جائے گا کوئی آپ اس میں پاس کر نہیں کررہے آپ کو ایک مرتبہ اس کو دیا جائے گا آپ جس طacy بھی جائے جس نیچ پہ بھی جا رہے ہیں آپ اسی نیچ پہ آپ اپنا بنائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بکس کے لئے بنائیں تو بیٹر یک پورا این اٹوز اٹا بکس کے لئے ہی رکھیں تو وہ آپ کے لئے بیٹر رہے گا وہ طریقہ کہ اگر ایک نیچ پہ کام کریں گے تو سائٹ بھی رینکنگ بہت اچھا خاصے ہوتی ہے ایک نیچ پہ جیسے یہ کچھ پروڈکٹس ہیں جو اس کا ایمیج اپلوڈ نہیں ہوا ہے اس ریزن کیا ہے کہ یہ ایمیج ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اکوڈنگ نہ ہو پایا ہو اس لئے یہاں پہ اپلوڈ نہیں ہوا ہے جیسے یہ والی ایمیج ہو سکتا ہے کہ یہ ایمیجز میں کچھ پروبلیم ہو سکتا نہیں ہوا ہے تو آپ یہ سمپل اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں کیسے ایڈٹ کریں گے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے اپنا پر جس طرح پر آپ نورمل پرڈکٹس ڈالتے ہیں سم مجھے طرح آپ یہاں پہ بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ کر کے آپ ایمیج ڈالنا چاہے آپ ڈال سکتے ہیں ہاں پہ ایڈٹ پر کلک کریں گے تو کبھی کبھی اس طرح کچھ پرڈکٹس پرکٹس ہو جاتا ہے اس طرح کا تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں بس یہ ہے یہاں پہ آپ ایمیج ڈال دیں گے آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے یہ پروڈکٹس ہیں دیکھ لیجئے کون سا پروڈکٹس ہیں ایمازون پہ یہاں پہ آپ سرچ کر لیجئے یہ پروڈکٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ پروڈکٹس کے ایمیج آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یہ ڈاؤنلوڈ یہاں پہ ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ پہ ڈاؤنلوڈ کر لیا اور اس کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے آپ کو یہاں سے کلک کرنا ہے اپ ڈیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اپ ڈیٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ ابھی دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھ جائے گا یہ پروڈکٹس اپ ڈیٹ ہو گیا ہے ڈیٹ کر دیکھیں گے ڈیٹ کر دیکھیں گے کوئی پروڈلیم نہیں ہے اس کو ریموب کرنا ہے تو آپ کہاں سے کریں گے یہ آپ کا نیچے سے ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ پروڈکٹس ہیں یہاں سے آپ اس کو ریموب کر لیجئے اتنا نہیں رکھنا ہے تھوڑا سا رکھنا ہے آپ اس کو پڑھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں کتنا رکھ پائیں گے تو کہنے کا مطلب ہے ڈیزائن جس ہسا آپ کریں گے جتنی خوبصورت سی ڈیزائن رکھیں گے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس انداز آپ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں اس میں پوائنٹ پوائنٹ رکھیں گے وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے ٹھیک ہے نمبر وان ٹو ٹھیک ہساپ سے رکھیں گے اس کا آپ ایسیو بھی کر سکتے ہیں ایسیو کریں گے ایسیو کریں گے آپ کو ایسیو کرنا پڑھے گا ایسیو کر کے اپنے پروڈکٹس کو آپ رینگ پر لاسکتے ہیں تو بہت سارے چیز ہیں تم اہلا کیا ہے یہ وہ بہت سارے چیز ہیں ایسیو سامین کا کچھ پرابلم ہے اس بھی جلدی جانا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اپ ڈیٹس نہیں ہو رہا ہے لگا اس بھی کچھ پرابلم ہے فری تھی میں یہ جلدی سے اپ ڈیٹس نہیں ہو رہا ہے لیٹ لیٹ لیٹت سے ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہی یہ اپ ڈیٹس نہیں لیا جبکہ میں یہ اپ ڈیٹس آلیڈ کر چکا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے کوئی سوال ہے کوئی سجاؤ ہے تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ہاں جہاں تارے بعد اوزون کی تو اوزون کی جو پلگ انس ہیں تو اوزون کی پلگ انس آپ ہم سے بھی لے سکتے ہیں یا ہم آپ کے لئے سیٹ اپ کر کے دے دیں گے چیپ اینڈ بیسٹ میں اگر آپ کو سیٹ اپ کرنا ہو یا پھر آپ کو کرنا مرکنگ کرنی ہو تو آپ کو سیٹ اپ کر کے دے دیں گے کوئی ایشو نہیں ہے یہ ستر ڈالر کا آلیڈی ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں پہلے اب یہ بائی کرنا چاہیے آپ بائی بھی کر سکتے ہیں میں ویڈیو کے نیچے دسکریشن میں لنک دے دوں گا اس کا تھیم فوریسٹ کا وہاں سے بائی کرنا چاہیے بائی کر سکتے ہیں خیر چلیے کوئی نہیں آپ بتائیے مجھے آپ کو کوئی سوال کوئی ڈاؤڈ کوئی کلیریفکیشن ہاں یہ اپشنال ہے دیکھیں ابھی یہ اپ ڈیٹس ہو گیا ہے ہاں اتنے دیر میں اپ ڈیٹس ہوا ہے اس کا ہوم پیج تو یہ تھوڑا اپ ڈیٹ ہونا میں ٹائم لیتا ہے اس کا تھیم میں پروبلم میں لگ رہا تو یہ اپ ڈیٹ ہونا میں ٹائم لیتا ہے یہ آپ کا ہوم پیج آ گیا ٹھیک ہے تو آپ ہوم پیج جیسے سے ڈیزائن کریں گے جیسے کریں گے اس جیسے سے آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گا کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے اور کوئی کسی کا سوال آپ لوگوں میں کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بلکل